پندرہ کا ورگ مل ورگ مل کو کس سے لکھتے ہیں اپنا انڈروٹ کے دورہ لکھتے ہیں انگلیس میں سکوئے روٹ کہتے ہیں کون سا میتڈ کام ہے لیں گے بھاگ ویدی کرنا کیا ہے بلکل سیمپل ہے ایک بار سمجھنا اس کے بعد چاہے سوڑا سترہ اٹھارہ اگنیس کچھ بھی دے دیں آپ یوں چٹکیوں میں نکال لیں گے دو آنک کی سنکھیات اس کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں دو آنکوں کی سنکھیا کا ورگ مل کیسے نکالتے ہیں پندرہ ہے پندرہ کے لئے ہمیں ایک سے لے کر نو تک ایک ایسی سنکھیا کو لینا جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر پندرہ سے بڑھانا جیسے تین گناہ تین لیا کتنا رہے نو پندرہ سے بڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے ایک بڑی سنکھیا لے کر دیکھو سوڑا یہ پندرہ سے بڑھا آگیا یہ نہیں لینا کس کو لینا ہے ایسے ہم چیک کرتے ہیں جیسے ہی آگے بڑے بڑھا آرہا مطلب اسی سنکھیا کو لینا ہے چینز کہاں پہ ہو رہا تین کے بعد چینز ہو رہا ہے تو تین کو لینا ہے ٹھیک ہے کتنا آگیا نو ایک وار اس کو یہاں اوپر لکھیں گے اس کو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم نے سنکھیا کا چنا کیا سیکن سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کسی بھی سنکھیا کو ایسے لکھ سکتے ہیں آگے کے جیرو کو کام ہے لینے کے لیے ہمیں اس پوائنٹ کو اٹھانا پڑے گا اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں پوائنٹ کہاں جاتا ہے یہاں اوپر چلا جاتا ہے پھر اس میں دھیان کیا رکھنا ہے دو جیرو ایک ساتھ کام ہے لینے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کون سی سنکھیا لیں اس کا گناہ کریں کس سے بڑھانا ہے لگاؤ دیماغ جیسے ہم نے ساتھ لیا ساتھ کا گناہ کیا دھیان کیا رکھنا ہے جیسے سنکھیاں کو لیں گے اسی کا گناہ کریں گے جیسے یہاں پر سنکھیا کا خود کا خود کے ساتھ گناہ کیا بس یہاں تھوڑا سا آپ کو انتر دیکھنے کو ملٹا ہے سنکھیا کو اس کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور اس کا گناہ کریں یہ تو بہت کم آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں بیٹھے گا ایسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جیسے کس کو لیا اپنا آٹھ کو لیا آٹھ وانٹا چھوٹ چھے کے لیے آگے اٹھ تالیس ہو چھے چھوپن یہ بیٹھ گیا کس کو لیا ہم نے آٹھ کو اور آٹھ کا گناہ کیا پھر گھٹانا ہے اور اس کو جوڑنا ہے گھٹانا بھی کتنا آگے سکس اور فائف پھر اوپر سے ہم نے دو جیرو یہاں لیا آنا ہے دیکھیں گھٹانے پر جو سنگھ ہے کتنا فیوٹی سکس یہ آپ کی ہمیشہ جوڑنے پر جو سنگھ آ رہے اس سے کم رہے گی یا اس کے برابر مل سکتی ہے یا کم آ رہی ہے یا برابر ہے تو مطلب صحیح ہے یا یہ گھٹانے پر بڑی آ رہی ہے جس سے جوڑنے پر جو سنگھ آ رہے اس سے اس کا مطلب ہم نے گلتی کر دی ایسے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ کس کو لیں کس کے بڑا نئے جس سے ہم اس کے ساتھ سات کو لے کر دیکھتے ہیں کتنا ساتھ ساتھ انپچاس چار کے لیے آ گیا بیناریس چار کے لیے آ گیا انپچاس اور چار کتنا تھے پن تو گیا کتنے وار سات وار کس کو لیے سات کا اور سات کا گناہ کیا کتنا گیا پانچزار تین سو ستر پھر ہم نے گھٹا نہ رہتا ہے اور جوڑ نہ رہتا ہے اس پرکار سے آپ اپنا آگے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ جو ویلیو نکلا کے تنا تھری پوائنٹ ایٹ سہن یہ آپ کا پندرہ کا ورگ مول ہے اوکے آسان ہے